تو یہ نسبت کا ہی ہمیں ملتا ہے حضور کی نسبت سے ہی ہمیں نوازا جاتا ہے یقیناً اس شخصیت کو آپ نے پہچان لیا اور اگر نہیں پہچانا تو ہم آپ کو بتاتے ہیں شارک رومی صاحب ہیں جنہوں نے ایک الگ ہی ٹرپ میں اپنے آپ کو پیش کیا اور دوسرا یہ کہ ایک الگ ان کی پرسنیلٹی نظر آئی ہے نائنٹیز کا جب ٹائم تھا تو گلوکاری میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا نام بنایا اپنا لوہا بنوایا اور اب جس طرح سے وہ ہمارے سامنے آئے یقیناً سب کے لئے تھوڑا سا حیران کن ہے تو ہمیں جوائن کیا انہوں نے شگاہو یو ایسے سے اسلام علیکم شارک کیسے آپ رمضان مبارک اور زبردست جو ہم نے دیکھا ہے کمال کر دیا آپ نے خیر مبارک خیر مبارک بہت شکریہ میں بالیکم اسلام سب کو اسلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو تمام حاضرین کو جی میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یو ایسے میں آپ موجود ہیں اور جو پاکستان کا رمضان ہے وہ تو یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے رمضان والی بات وہاں پر نہیں ہے جو وہاں کا رمضان ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ بتانا چاہیں لکی لی میں شکاگو میں رہتا ہوں اور شکاگو ایک اتنا ڈیورسیفائیڈ سٹی ہے ہمارے ہاں ایک بہت بڑی پاکستانی پاپیلیشن ہے اس کے علاوہ ایک بہت ہی بڑی مسلم پاپیلیشن شکاگو میں تقریباً ہر سبب میں تقریباً ہر جگہ ہی پائی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے سٹی آف شکاگو کے اندر بھی ہمیں جس علاقے میں میں رہتا ہوں کم سے کم بھی یہاں پر چھے سے آٹھ مسجدیں ہیں میرے قریب قریب جہاں ہم جا سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے ایسے گروسری سٹور ہیں جہاں سے آپ کو افتاری کی ساری چیزیں سموسے پاکوڑے سب چیزیں مل جائیں گی اس کے علاوہ اگر آپ سبب میں بھی کہیں جاتے ہیں جیسے اگر ہم کبھی جاب کے سلسلے میں دور ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا جگہ مل جاتی ہے جہاں سے ہم حلال فود لے سکتے ہیں اس ماملے میں شکاگو میں رہنے والے بہت خوش نصیب ہیں اور پھر ابھی اید آئے گی انشاءاللہ اید کی رون کے بھی اگر موقع لگا تو آپ کو ضرور دکھائیں گے تو سری سر نظر آتے ہیں ہماری مارکٹ جو ہے یہاں کی ڈیوان ایو جس کا نام ہے اور ایک سے ایک چیز آپ کو وہاں پر مل جائے گی لیٹس سے لیٹس فیشن کی اور جو بھی ٹرنڈی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری مل جاتی ہیں لیکن پاکستان اور اپنا خاص طور پر کراچی اور خاص طور پر کراچی کے وہ علاقے جہاں سے میں جہاں میں رہا ہوں جہاں سے میں بلون کرتا ہوں تو وہ ہر وقت یاد آتے ہیں ظاہر اشاری کچھ چیز کو تبھولا نہیں جا سکتا کیونکہ اس کا مزہ اس کی اپنایت ایک الگ ہے اچھا میں ایک اور سوال آپ سے پوچھا جاؤں گی نائنٹیز کے بعد اگدم سے آپ غائب ہو گئے اور پھر اگدم سے ہم نے آپ کو دیکھا ایک الگ ہی انداز میں ایک الگ ہی جذبے کے ساتھ تو یہ جو درمیان کا پورا ٹائم تھا جس میں آپ بلکل غائب تھے پلیز ذرا اس حوالے سے بھی بات کی جائے دیکھیں اس میں میں یہ کہوں گا کہ موسیق میں نے کبھی نہیں چھوڑا میں موسیق چھوڑ نہیں سکتا موسیق میرے اندر ہے اور موسیق یہ ایک وہ چیز جو میں بہت شوق سے بہت پیشن سے کرتا ہوں بہت ہاں تھوڑا ارلی لائف کے ارلی ستجز میں کوئی بھی پروفیشنل کام کرنے کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ ایک پوائنٹ پر آکے آپ اسٹاٹک ہو جاتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نیکس آپ نے کیا کرنا ہے اور پھر جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے عمر مچور ہوتی ہے میں یہ نہیں کہا کہ میں بھڑا ہو گیا ہوں but you know what I'm saying تو اس کے حساب سے پھر آپ کے سامنے پڑھا آپ فیصل آپ اگری کریں گے شارک مجھے یہ بتائے گا یقیناً جیسے آپ نے کہا جو کراچی کے اپنایت ہے جو پاکستان کی بات ہے وہ تو کہیں پر بھی نہیں ہے یہ ایک الگ انداز یقیناً آپ کی ایک سوچ ہوتی ہے آپ کا ایک منڈ سیٹ ہوتا ہے اس کی سوچ کیسے آئی کہ مجھے یہ الگ انداز اپنانا ہے نہیں ایسا کوئی سوچ نہیں آئی میں نے لاسٹ یئر شکاگو میں جو ہمارا مین ڈاؤن ٹاؤن ہے شکاگو کا وہاں پر ایک میوزک ویڈیو شوٹ کیا تھا یا نبی سلام علیکہ ایک سلام ایک ناد ایک ناتیا کلام میں نے خود ہی لکھا تھا خود ہی کمپوز کیا تھا کافی لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا کچھ چیزیں مجھے لگا اس میں رہ گئی تھی کرنا تو جب اس سال رمضان آئے تو اللہ تعالی نے مجھے موقع دیا اور میں نے اس کو دونوں ہاتھوں سے گراب کیا اور ایک ایک اور اپنے فینس کے لیے سننے والوں کے لیے اپنے لیے اور سب سے بڑی بات اس ذات کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کی اور اگر آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے دیکھنے والوں کو اچھا لگ رہا ہے تو میرا خیال ہے میری ملت وصول ہوئی ہے اچھا شارک آخر میں یہ بتائیے کہ دیار غیر میں یقیناً یہ تمام تر جو لوازمات ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ جب کمیونٹی آس پاس ہوتی ہے تو حوصلہ بڑھتا رہتا ہے اور اتنا ڈیورسیفائیڈ ہے چکاگو کہ وہاں پر صرف پاکستانے بلکہ دنیا بھر کے مسلمان جو بستے ہیں لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جو آپ کیا چیزیں مس کرتے ہیں ایک تو یہ بھی بتائیے کہ کراچی میں کس علاقے سے آپ کا تعلق تھا اس علاقے کی کیا چیزیں مس کرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ کراچی یہ والے معاملات جو ہیں یہ وہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں یار خوشنصیب آدمی ہوں میں کراچی میں جن جگہوں پہ رہا ہوں کافی ساری جگہوں پہ رہا ہوں نورت نازم آباد میں نازم آباد میں ڈیفینس میں لیکن مجھے کراچی کے ہر حصے سے جو پیار ملا ہے اور پرفارم میں نے کراچی میں تقریباً ہر علاقے میں کیا ہے کوئی شایدی ایسا علاقہ ہو ہر جگہ پرفارم کیا ہے سٹیڈیم میں کیا ہے سٹیڈیم میں کیا ہے تو کراچی کی کوئی ایسی بات کیونکہ دیکھیں وہ جگہ ہے جہاں میں نے سایکل چلانا چکی جہاں میں نے گاڑی چلانا چکی جہاں میں سکول گیا جہاں میں کالج گیا تو ان چیزوں کو میں کبھی میموری سے نکال نہیں سکتا اور لکھیلی شکاگو کے اندر دوز بھی ہیں فیملی بھی ہے سب یہی پر ہیں تو ہم لوگ مل بات کے بس یاد کرتے ہیں کراچی کو اور کرنا بھی چاہیے نا بڑا ضروری ہے جہاں سے آپ کا تعلق ہو وہاں اس جگہ کو یاد کرنا بہت ضروری ہے آپ کے نیو پروجیکٹس کے لئے Thank you so much آپ نے تائم اسے میں رمضان کیسا گزر رہا ہے وہ بھی آپ نے ہمیں پاکستان میں بیٹھے بیٹھے بتا دیا